السلام علیکم میں اسلامیات کی ٹیچر یہ کلاس ٹو کے لیے اسلامیات کا کام ہے اس میں چپٹر ہے ہمارے ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک مشہور شہر مکہ میں قریش کے گھرانے میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام جناب عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا نے کی آپ چالیس سال کے ہوئے تو اللہ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا اور آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا آپ نے ساری دنیا کو قرآن پاک کی تعلیم دی اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اللہ کے تمام رسول سچے ہیں پانچ وقت کی نماز ادا کرو رمضان کے روزے رکھو زکاة ادا کرو اور خانہ کعبہ کو حج کرو پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اچھے انسان ہیں آپ کے اخلاق دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں آپ دوستوں ہی سے نہیں بلکہ دشمنوں اور غلاموں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے تھے اور انہیں ماف کر دیتے تھے آپ کے کئی دشمن آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے آپ درمت اللہ العالمین ہیں آپ صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے رسول پاک بہت سادہ زندگی گزارتے آپ اپنا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے مسجد اپنے ہاتھ سے صاف کرتے آپ اپنی سادہ زندگی سے مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ قائم پرماتے تھے آپ سادہ کھانا کھاتے جو کھانا سامنے رکھا ہوتا اسے کبھی برا نہیں کہتے اور ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرتے پیارے بچوں رسول پاک سب کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرتے اور کبھی کسی کو گرا بھلا نہیں کہتے آپ نرم مزاج ہنسموک اور نہایت باوقار تھے آپ ہمیشہ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کیا کرتے اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا تو آپ اسے دعائیں دیتے تھے آپ ہر ایک کی مدد کرتے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ دنیا کے سب سے سچے انسان ہیں اس لیے آپ کے سخت دشمن بھی آپ کو سچا مانتے تھے پیارے نبی اللہ تعالی نے سچی محبت کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کو قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے کہا سب مسلمان حضرت محمد سے سچی محبت کرتے ہیں پیارے نبی کے ساتھی بھی آپ سے سچی محبت کرتے اور آپ کا ہر حکم مانتے آپ سے محبت کا تقاسہ یہ ہے کہ ہم آپ کی بتائیمی تمام باتوں کو سچے دل سے مان کر ان پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو اس طرح ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں بچوں آپ لوگ اس سبق کا ٹائٹل صفحہ بنا کر کوششن نمبر فائیو خالی جگہ پر کریں کیجئے گا نمبر ایک ہے حضرت محمد اللہ تعالی کے ڈیش پیغمبر ہیں نمبر دو اللہ تعالی نے آپ پر ڈیش پر نازل فرمایا نمبر دی ڈیش دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اچھے انسان ہیں نمبر چار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈیش زندگی ہو جاتے تھے نمبر پانچ آپ نے مسلمانوں کو ڈیش پر عمل کرنے کے لئے کہا کلاس ٹو کا یہ جماعت کا کام ہے جس میں سوال نمبر ایک ہے اللہ تعالی نے دنیا میں پیغمبر کیوں بھیجے جواب ہے اللہ تعالی نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لئے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے سوال نمبر دو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا بتایا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو قرآن پاک کی تعلیم دی اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اللہ کے تمام رسول سچے ہیں نماز پانچ وقت کی نماز ادا کرو رمضان کے روزے رکھو زکاة ادا کرو قانع کعبہ کا حج کرو سوال نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ زندگی گزارتے تھے سوال نمبر چار ہے ہم دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جواب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو سچے دل سے مان کر ان پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو اس طرح ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس طرح سے آپ لوگوں کا چپٹر نمبر دو کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو نیکس کلاس میں نیکس چپٹر انشاءاللہ بتائیں گے